یہ فلم ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے ایک خطرناک کریچر سے پیار ہو جاتا ہے مگر یہ کریچر ایک بہتی بڑی مسئیبت میں فس چکا تھا یہ لڑکی اس کریچر کو اس مسئیبت سے کیسے نکالتی ہے اور ان دونوں کے بھی جو ریلیشن بنتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ فلم کافی مجدار ہے فلم کے شروعات میں ایک شہر کو دکھایا جاتا ہے اسی شہر میں ایک لڑکی کا سیدھ دکھایا جاتا ہے ایلیزیا کا کوئی دوست نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اکیلی رہتی ہے ایلیزیا بول نہیں سکتی ایلیزیا کا ایک پڑوسی ہوتا ہے جس کا نام زائلز ہوتا ہے وہی ایلیزیا ایک لیب میں صفائی کا کام کرتی ہے وہاں پر اس کی سہ کرمی ہوتی ہے جو اس کی بیس فرینڈ ہوتی ہے صرف وہی ایلیزیا کو پسند کرتی تھی باقی کے لوگ ایلیزیا سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے تھے اس لئے الیزیا بھی زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک آفیسر آتا ہے اور سب اس سے کہتا ہے کہ آج ہمارے لیب میں ایک ٹیم آ رہی ہے جو اپنے ساتھ کچھ ایسی چیز لا رہی ہے جو کافی زیادہ مسٹیریس ہے اور آج سے پہلے کسی نے اسے نہیں دیکھا ہوگا تب ہی وہ ٹیم وہاں پر آ جاتی ہے ان کے ساتھ ایک بڑا سا وارٹر ٹینک ہوتا ہے اس ٹینک میں پانی میں کوئی عجیب سی چیز ہوتی ہے الیزیا جب اس کے پاس جاتی ہے تو وہ چیز مومنٹ کرنے لگ جاتی ہے تب ہی ایک ٹیم آتی ہے اور اس مسٹیریس چیز کو اپنے ساتھ لائب میں سیف جگہ پر لے جاتی ہے الیزیا اور اس کے دوستوں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا دوسرے دن جب وہ لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں تب انہیں اس روم میں کوئی آواز سی آتی ہے جیسے کوئی چیک رہا ہو اس کے ساتھ ہی ایک آدمی وہاں سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کہ وہاں کا کرنل ہوتا ہے اس کا پورا شریر خون سے لطپت ہوتا ہے یہیں کرنل اس پورے پروجیکٹ کا ہیڈ بھی ہوتا ہے اس کے ہاں سے لگتار خون بیہ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک ٹیم آ کر کرنل کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے الیزیا اور اس کے دوست کو یہ آرڈر دیا جاتا ہے کہ اس روم کو اچھے سے صاف کر دے جب الیزیا اور اس کے دوست اندر جاتے ہیں تو وہاں حیران ہو جاتے ہیں وہاں چاروں طرف خون پڑا ہوتا ہے ساتھ ہی دو کٹی ہوئی انگلیاں بھی ہوتی ہیں وہ اس انگلیاں کو ایک پیکٹ میں رکھ لیتی ہے اس کی دوست کسی کو بلانے باہر جاتی ہے الیزیا آگے بڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک بڑے سو وارٹ ٹینک میں ایک کریچر ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بلکل انسانوں کی طرح ہوتا ہے وہ جب الیزیا کو دیکھتا ہے تو پاس آ جاتا ہے تب ہی وہاں الیزیا کی دوست اور ایک آفیسر آ جاتے ہیں تب وہ کریچر پیچھے کی اور چلا جاتا ہے اب الیزیا کو اس کریچر کے بارے میں پتا چل چکا تھا دوسرے دن پھر الیزیا اس کریچر کے پاس جاتی ہے جسے ایک بڑے پول میں رکھا گیا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک انڈا بھی لائی ہوتی ہے وہ چمت سے انڈا کو ٹھوکتی ہے جس کا گرن آواز پیدا ہو کیونکہ الیزیا بول نہیں سکتی تھی وہ کریچر آواز سن کر باہر آ جاتا ہے الیزیا اس کریچر کو انڈا دیتی ہے لیکن وہ کافی ڈرہا ہوا ہوتا ہے وہ الیزیا کے ہاتھ سے انڈے نہیں لیتا ہے اس لئے الیزیا اس انڈے کو چھیل کر اس پھول کے کنارے رکھ دیتی ہے وہ کریچر اس انڈے کو لے کر واپس پانی میں چلا جاتا ہے الیزیا بھی باہر چلی آتی ہے اس کے بعد وہ کرنل الیزیا اور اس کے دوست کو اپنے کیبن بلاتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ جتنا ہو سکے اس کریچر سے دور رہے وہ بہت ہی خطرناک جانور ہے تمہاری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ تمہیں اس روم کو صاف کرنا ہے لیکن الیزیا کرنل کی بات نہیں مانتی دوسرے الیزیا پھر انڈے کو لے کر جاتی ہے ساتھی ایک میوزک سسٹم بھی لے جاتی ہے وہ میوزک بجاتی ہے اور ساتھی انڈے کو نکال کر کنارے پر رکھ دیتی ہے وہ کریچر باہر آتا ہے اور میوزک سننے کے ساتھ ساتھ انڈے کھانے لگتا ہے الیزیا بھی وہیں پر اپنی لنچوں ختم کرتی ہے اس طریقے سے الیزیا ڈیلی لنچ کے سمیں وہاں پر آ کر اپنا ٹائم سپنڈ کرتی ہے اسے کریچر کی بھاشا تو نہیں سمجھ آ رہی تھی لیکن پھر بھی دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی اس طریقے سے ایک دن وہ دونوں اسی طریقے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پھر تبھی وہاں پر ڈاکٹر آ جاتا ہے اور وہاں ان دونوں کو آپس میں باتے کر سن لیتا ہے لیکن وہ یہ سب دیکھ کر چھپ جاتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر اس کریچر پر اپنی ریسرچ کر رہا تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ ایک ریلیشن بن چکا ہے وہ ڈاکٹر ایک سائنٹیس ہوتا ہے جو امریکہ کے لیے ریسرچ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ہی وہ ایک جرمن ایجنٹ بھی ہوتا ہے دوسرے نیلیزیا صفائی کرنے کے لیے جیسے ہی اندر جاتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس کریچر کو جنجیروں سے باندھا گیا تھا ساتھ ہی وہ کریچر بہت زیادہ گھائل ہوتا ہے تب ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس طرف آ رہا ہے تو وہ جلدی سے چھپ جاتی ہے کرنل اور اس کی ٹیم اندر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک الیکٹرک روڈ پڑا ہوتا ہے کرنل اس روڈ کو اٹھا کر کریچر کو الیکٹرک شوق دیتا ہے کریچر بہت زیادہ تلپتا ہے تب ہی وہاں پر جنرل آتا ہے اور اس کریچر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا کریچر ہوگا میں نے تو سوچا تھا کہ یہ بہت ہی چھوٹا ہوگا کرنل بتاتا ہے کہ ایمیزون کے جنگلوں میں رہنے والے لوگ اسے اپنا بھگوان سمجھتے ہیں اور اس کی پوجہ کرتے ہیں کرنل کہتا ہے کہ اگر ہمیں اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو ہمیں اسے مارنا پڑے گا کیونکہ تب ہی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کی باڈی میسہ کیا خاص ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی حالت بہت ہی خراب ہے اس کی سب سے الگ بات یہ ہے کہ یہ دو جگہ سے سانس لے سکتا ہے ہمیں اس پر ریسرچ کرنی چاہیے اسے مارنے میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا کرنل ڈاکٹر کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر ہمیں اسے ترنت پانی میں نہیں چھوڑا تو یہ کبھی بھی مر سکتا ہے کرنل کو پانی میں ڈال دی جاتا ہے وہ ڈاکٹر سبھی کو کہتا ہے کہ آپ اس کرنی کو مار نہیں سکتے جنل کہتا ہے کہ تم مجھے مت سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے میرے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ میں اس کرنی کے ساتھ جو چاہے وہ کروں یہ میری مرجی ہے وہ کرنل سے کہتا ہے کہ اس کرنی کی چیر فار کر کے جل سے جل مجھے ریپورٹ دو تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ چیز کیا ہے ڈاکٹر یہ سن کر کافی دکھی ہو جاتا ہے وہ اس بے جبان جانور کو مارنا نہیں چاہتا تھا ایلیزیا نے بھی کرنل اور جنرل کے بیچ میں ہوئی ساری باتیں سن لی تھی اسے بھی ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے گھر جاکل زائلز کو ساری بات بتاتی ہے کہ وہ لوگ اسے مار دیں گے ہمیں کچھ کرنا چاہیے لیکن زائلز ایلیزیا کو سمجھاتا ہے کہ اسے جن لوگوں نے قید کیا ہے وہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں اور ہم لوگ عام انسان ہیں یہ کہہ کر زائلز باہر چلا جاتا ہے ایلیزیا بہت دکھی ہو جاتی ہے تب ہی زائلز سوچتا ہے کہ ایلیزیا کی میرے سوا ہے ہی کون اس لیے وہ واپس آتے ہیں اور ایلیزیا سے کہتے ہیں کہ ہم فیملی ہیں اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے وہ دونوں پلان بناتے ہیں کہ سب سے پہلے ایلیزیا وہاں پر جا کر سارے کیمروں کو اوپر کی طرف کر دیتی ہے جس سے کی کسی کو بھی پتا نہ چل سکے اس کریچر کو کون لے گیا ہے اس کے بعد وہ ایک کارٹ میں ڈھیڑ سارے ٹاول ڈال دیتی ہے اس کے بعد وہ اس پول میں اس کریچر کے پاس جاتی ہے اور اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہاں پر ڈاکٹر آ جاتا ہے ایلیزیا اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے لیکن ڈاکٹر بھی اس کریچر کی جان بچانا چاہتا تھا اس لیے وہاں ان جنجیروں کی چابی ایلیزیا کو دے دیتا ہے وہ اسے کھول کر اسے کارٹ میں ڈال دیتی ہے وہ جب کارٹ کو لے کر جا رہی ہوتی ہے تب رستے میں اس کو اس کی فرنڈ ملتی ہے وہ ترن سمجھ جاتی ہے کہ ایلیزیا کیا کر رہی ہے پہلے وہ اسے منع کرتی ہے لیکن جب ایلیزیا اسے ساری بات بتاتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے اور اسے جانے دیتی ہے وہ دونوں باہر کے طرف آتے ہیں ادھر زائلز اپنی گاڑی اندر کی طرف لاتا ہے جہاں پر گاڑ کو شک ہو جاتا ہے اس لیے وہ اسے اندر نہیں آنے دیتا یہاں پر ڈاکٹر اس گاڑ کو بھی بھیوش کر کے اس کی مدد کرتا ہے تب ہی وہ دونوں اس کریچر کو لے کر باہر آتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں ایلیزیا اس کریچر کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور بات ٹم میں ڈال دیتی ہے کیونکہ اسے پانی کے ضرورت تھی ایلیزیا اپنے دوست کو پا کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ دس تاریخ کو وہ اسے ریور میں چھوڑ آئے گی کیونکہ دس تاریخ کو بارش کی سمبھاونا تھی پانی کے سہارے وہ اپنے گھر پر چلا جائے گا آگلین ایلیزیا اور اس کی دوست کام پر بھی پہنچ جاتے ہیں جس سے کسی کو بھی شک نہ ہو سکے ادھر گھر میں زائلز اس کیریچر کے پاس ہوتے ہیں اور اس کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں اسی دوران زائلز کی آنکھ لگ جاتی ہے وہ کیریچر بارٹ اپ کے باہر نکلتا ہے جہاں پر زائلز کی پالتو بلی ہوتی ہے وہ اسے کھانے لگتا ہے تب ہی زائلز کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں وہ کیریچر زائلز کو گھائل کر کے باہر کے طرف بھاگ جاتا ہے تب ہی الیزیا وہاں پر آ جاتی ہے زائلز اسے ساری بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کافی ڈر گیا تھا جس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے جاؤ اور اسے جل دے کر آؤ الیزیا ترنتی جاتی ہے اور اسے پکڑ کر گھر لے آتی ہے وہی کریچر فیلنگ رکھتا تھا اس لیے جب وہ گھر آتا ہے تب اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور تب وہیز زائلز کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ وہ بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور زائلز ایسا ہی کرتے ہیں وہی حران ہو جاتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی چوٹ کے گھاؤ پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنے سر کو پکڑا تو انہیں پتہ لگا کہ ان کے گنجے سر پر بال بھی آ چکے ہیں وہ سمجھ گئے تھے کہ ضرور اس کریچر میں کوئی پاور ہے ادھر دیرے دیرے ہو الائزہ اور وہ کریچر ایک دوسرے کی کافی قریب آ چکے تھے وہ دونوں اپس میں انٹی میٹ بھی ہوتے ہیں ادھر جنرل کافی گسے میں ہوتا ہے وہ کرنل کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے جلد سے جلد کریچر کو نہیں کھوجا تو تمہاری پرسنل اور پروفیشنل لائیت دونوں پرابلم میں آ جائیں گی کرنل جلد سے جلد اسے کھوجنے کا وعدہ کرتا ہے اسے ڈاکٹر پر شک ہوتا ہے کیونکہ وہی اس کی جان بچانا چاہتا تھا وہ ڈاکٹر کے گھر جاتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر گھر کے بار کسی سے مل رہا ہوتا ہے تب ہی دو لوگ ڈاکٹر پر گولی چلانے لگتے ہیں کرنل ان دونوں کو گولی مار دیتا ہے وہ ڈاکٹر کو رشین باشا میں بات کرتے سن لیتا ہے کہ ڈاکٹر ایک ایجنٹ ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کیریچر کے بارے میں پوچھتا ہے وہ ڈاکٹر کرنل کو کچھ بھی نہیں بتاتا جب کرنل ڈاکٹر کو کافی ٹورچر کرتا ہے تب کرنل ڈاکٹر کو مارنے لگتا ہے ڈاکٹر کے موہ سے ایک بات نکل جاتی ہے کلیننگ سٹاف کرنل ڈاکٹر کو مار دیتا ہے اسے ترند الیزیا کے دوست پر شک ہوتا ہے کیونکہ الیزیا تو بول نہیں سکتی تھی وہ الیزیا کے دوست سے گھر جاتا ہے اور اس پر دباؤ بنا کر کریچر کے بارے میں پوچھتا ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں بتاتی تب یہ دیکھ کر اس کا پتی کافی ڈڑ جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے الیزیا اور اس کی پتنی کی باتیں سنی ہے وہ کرنل ڈاکٹر کے گھر پر ہے کرنل ڈاکٹر کے گھر کی طرف جاتا ہے الیزیا کے دوست اسے فون کر کے بتا دیتے کہ کرنل تمہارے ہی گھر آ رہا ہے تم کہیں بھاگ جاؤ اس دن دس تاریخ ہوتی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے الیزیا جائلز کے ساتھ اس کرنل کو لے کر ندی پر چلی جاتی ہے ادھر کرنل ڈاکٹر کے گھر آتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا تب ہی اس کی نظر کلینڈر پر پڑتی ہے اس پر دس تاریخ کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس دن اسے ریور پر چھوڑنا ہے وہ ترنتی ندی کی طرف جاتا ہے اور ادھر الیزیا اپنے دوست کو لے کر ندی پر پہنچ چکی ہوتی ہے وہ اسے بائے کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کرنل آ جاتا ہے وہ دونوں کو گولی مار دیتا ہے دونوں نیچے گر جاتے ہیں تب ہی وہ کریچر اٹھتا ہے اس سے پہلے کہ کرنل دوبارہ گولی مار سکے کریچر کرنل کے پاس پہنچ جاتا ہے اس سے پہلے کہ کرنل کو سوستا کریچر اسے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ کریچر لیزیا کو گود میں اٹھا کر نیچے ندی میں کوچ جاتا ہے وہ سموت کی گھرائیوں میں چلا جاتا ہے وہ لیزیا کی گردن پر اس نشان پر ہاتھ رکھتا ہے جسے کہ وہاں پر ایک الگ سا کچھ بن جاتا ہے اس طریقے سے الیزیا پانی میں بھی ساس لے پا رہی ہوتی ہے ساتھ ہی وہ کریچر الیزیا کو جیویت کر دیتا ہے اس کے پاس بہت سی پاورس ہوتی ہیں اسے لے کر گہرے سمودر میں لے کر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں الیزیا بھی پانی میں اسی کے ساتھ رہنے لگتی ہے اور ان دونوں کی پریم کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے اس کہانی میں اگر آپ کو الیزیا کے کریکٹر اچھا لگا ہو تو الیزیا کے لیے ایک لائک ضرور کریے گا اور آگے بھی ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے اور ایسی مجدار ویڈیوز کے لیے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں دھنیواد